نمشکار ہمارچل ابھی ابھی ڈاٹ کام کا ریڈیو بولٹن سن رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ نیہا گپتہ اس بولٹن میں ہم بات کریں گے پردیش پہر کی تمام بڑی خبروں کے بارے میں لیکن شروعات کریں گے مکھے سرکیوں کے ساتھ کشاؤ باندھ پریوشنا کو لے کر بیٹک میں جائرام کا انپوٹ پاور لاغت 20 روپے پرتی کلو وارٹ آور پر ستھت رکھنے کا آگ رہے کلو میں راشتریہ رافٹنگ چیمپینشپ شروع دس راجیوں کے دھائی سو کھلاڑی لے رہے بھاگ چوبیس کو ہمارچل میں پی ایم موڈی کی ریلی پڑھل میدان میں لگے گا پنڈال مکھے سچیو ڈی جی پی پہنچے منڈی ہاتھی سمودائے کو ایسٹی درجہ دینے کے ویرود میں کالا ام میں گجر مہا سمیلن نکالی آکروش ریلی دلیر مہنڈی میکہ سنگھ نے جوالا جی تو ڈیمپل کا پاڑیاں نے نینا دیوی میں نوائی شیش ہمارچل کی لہال گھاٹی میں تازہ برف باری منالی لے ہائی وی بارہ لچہ ٹاپ کے پاس پند تاپمان میں آئی گیراوٹ اب سمچار وستار سے سوست بنے گا ہر کوئی جیوان ہوگا خوشحال ہمارچل زرکار ہے رکھ رہی سب کی صحت کا خیال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروج یوزنا مکہ منتری ہمارچل ہیلتھ کیر یوزنا مکہ منتری سہارا یوزنا مکہ منتری چکٹسا سہیتا کوش و مکہ منتری نشلک سہیتا کوش اور مکہ منتری نشلک دوائی یوزنا سے ہمارچل سرکار رکھ رہی ہے سب کی صحت کا خیال سوچنا ایوام جن سمپرک ویبھاگ ہمارچل پردیش سرکار دوارات جن ہت میں جاری سی ایم جہرام تھاکو نے اتراخند اور ہمارچل پردیش کی سیما پر یمونہ کی ایک سہائک ندی ٹانس ندی پر پرستاوی تراشتری مہتوکی کشان اوبانت پر یوزنا کے قریانون کے سمبند میں آج دلی میں ایک بیٹھک میں ورچول مادھیم سے بھاگ لیا کیندری جل سنسادن ندی ویکاس اور گنگا سرکشن منتری گجیندر سنگھ شکھاوت کی ادھیکشتہ میں ہوئی اس بیٹھک میں جارام تھاکو نے کیندر سرکار سے انپوٹ پاور لاغت کو دو دشمنت تین شونے روپے پرتی کلو وارٹ آور پر ستھر رکھنے کا آگ رہ کیا انہوں نے کہا کہ اس سے بجلی گھٹک لاغت کو کم رکھا جا سکے گا اور ہمارچل پردیش میں اسے وہن کر سکے گے جارام تھاکو نے کہا کہ اس پریوجنا سے اتپن بجلی ہمارچل پردیش اور اتراخند کے مدھی سمان روپ سے بانٹی جائے گی ہمارچل پردیش میں جلا کلو کے پیرڑی میں آٹھویں راشتری رافٹنگ چیمپئنشپ کا آگاز ہو گیا ہے پرتیوگیتہ پوروش اور مہلا دونوں ورگوں میں آئے جت کی جا رہی ہے پرتیوگیتہ کا شبھارمب شکشہ منتری گووین سنگھ تھاکور نے ہاری چھنڈی دکھا کر کیا رافٹنگ چیمپئنشپ میں دیش کے دس راجیوں کی پچیس تیموں کے قریب دھائی سو کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں گوارتلب ہے کہ انڈین کیاکنگ اور کینوئنگ ایسوسییشن نئی دلی رافٹنگ پرشکشن سنسطان پیرڑی کلو میں یہ چیمپئنشپ کروا رہا ہے پیاس ندی کے جلدھارہ میں دیش کے دھائی سو رافٹنگ کھلاڑی کرتب دکھائیں گے چیمپئنشپ 21 سے 23 ستمبر تک آئیو جت کی جائے گی ہمارچل کا سرکاری حملہ 24 ستمبر کو ہونے والی پی ایم نریندر موڈی کی ریلی کی تیاریوں میں جھٹا ہے راجی کے مکہ سچے وارڈی دھیمان اور ڈی جی پی سنجے کنڈو نے بدھوار کو سویم منڈی کے پڑھل پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیا بھاجی ایموں پی ایم کی ریلی میں پھر جھٹانے کے لیے بوت ستر پر کارکرتاؤں سے بیٹھ کے کر رہا ہے اور انہیں ریلی میں آنے کا نیوتہ دے رہا ہے بھاجی ایموں نے نریندر موڈی کی منڈی پڑھل میدان میں رکھی گئی یووہ ریلی میں ایک لاکھ یووہ لانے کا لکش رکھا ہے اس کے لیے ون بوت بیس یوٹ کا نعرہ دیا گیا ہے بھاجی ایموں کے جلا شرملا کے ادھیاکشپ پارول نے بتایا کہ موڈی کی ریلی سے یوواؤں میں زبردست اتصا ہے انہوں نے دعوی کیا کہ دیش میں پہلی بار پردھان منتری یوواؤں کی ریلی کو سمبودھت کریں گے اس ریلی میں شرملا جلے کے چھ ہزاری وقت بھی شامل ہوں گے شے سمچار بریک کے بعد اممہ تیار ہو گیا ہوں میں اپنے چولے پر جلدی سے میرے لیے چائے بنا دے آجا بیٹا اب دیر کیسی سب جلدی جلدی نہ دھواں نہ لکڑی کا جنجٹ ٹائم کی بھی بچت میں تو بولتی ہوں کہ موڈی منتری گرینی سوویدہ سے سب کو پیدا ہوا ہے ٹھیک بولا ماں بلکل صحیح جے رام سرکار نے ان پاتر پریواروں کو بھی موکھے منتری گرینی سوویدہ یوجنہ کے تحت کھانا پکانے کے لیے مفت گیس کنیکشن دیے جو پریوار پردھان منتری اجولہ یوجنہ میں شامل نہیں ہو سکے تھے اور ہمارا ہیماچل بڑھ گیا دیش کا پہلا دھواں مکت راجے ہیماچل میں سنشچت ہو رہا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواز سب کا پریاز یہ ہے میرے پیارے بدلتے ہیماچل کی تصویر سوچنا ایوم جن سمپرک ویبھاگ ہیماچل پردیش دوارا جن ہیت میں جاری جلا سرمار کے گریپار کشیتر کے ہاتھی سمودائے کو ایسٹی کا درچہ دیے جانے کے بعد اب گجر سمودائے کا آندولن بھی اگر ہونے لگا ہے گدوار کو عدیوگی کشیتر کالا امب میں گجر مہا سمیلن کے پششات گجر سمودائے کے سینکڑوں لوگوں نے آکرو شیلی نکالتے ہوئے سرکار کے خلاف جم کر نارے بازی کرتے ہوئے روش ویکت کیا گجر کلیان پریشت جلا سرمار کے ادھاک شہنسراج گجر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گریپار کشیتر کے ہاتھی سمودائے کو ایسٹی کا درچہ دیے جانے کے بعد سمودائے کے ادھکار پربھاویت ہوں گے انہوں نے کہا کہ سرکار دوارا سمودان کے مدابق گجر سمودائے کو ایسٹی کا درچہ دیا گیا ہے لیکن اب گریپار کشیتر کے لاکھوں لوگوں کو ایسٹی کا درچہ دیے جانے کے بعد گجر سمودائے کے ادھکار وہ کوٹا پربھاویت ہو رہا ہے پنجابی اور بولی ووڈ گائک دلیر مہندی اور گائک مکس سنگھ نے پریوار سہی تیماتشور پردیش کے شکتی پیٹ جوالا مکھی میں تو مشہور فلمی آدھاکارہ ڈمپل کپاڑیا نے نینہ دیوی شکتی پیٹ میں شیشنوایا اس دوران ان کلاکاروں نے ماں کا آشیرواد پرابت کیا ڈمپل کپاڑیا آز دو پہر کے وقت آرتی کے سمائے مندر پہنچی تھی انہوں نے آرتی میں بھاگ لیا اور پرسات بھی گرہن کیا دلیر مہندی اور مکہ نے سب سے پہلے ماں کی پاون جوتی کے درشن کیے اور اس کے بعد کنڈ میں پوجہ ارچنا کر ماں سے سکھ شانتی مانگی ہمارچل پردیش کی جنجاتی جلالوہالسپیتی کی لہالگھاٹی میں تازہ ہمپات درج ہوا ہے گھاٹی میں تین انچ تک برفباری ہوئی ہے اس سے منالی لہی نیشنل ہائیوے تین وہنوں کے لیے بند ہو گیا ہے کشیتر میں ابھی بھی موسم خراب ہے لہالسپیتی پولیس نے موسم ساف ہونے تک لوگوں اور سیلانیوں سے بارہ لچہ دررے سے یاترہ نہیں کرنے کی اپیل کی ہے لہالگھاٹی میں تازہ ہمپات اور انک شیتروں میں بارش ہونے کے بعد پردیش کی انک شیتروں میں تاپمان میں بھی اچانک چار ڈگری سیلسس تک کی گراؤت درج کی گئی شملا کا تاپمان پندرہ دشملب تین ڈگری سے کم ہو کر گیارہ دشملب آٹھ دگری تک لڑک گیا ہے جو سامانے سے دو ڈگری کم ہے موسم ویبھاگ کی مانے تو پردیش میں اگلے پچیس ستمبر تک موسم خراب بنا رہے گا اس دوران کچھ شیتروں میں تیز بارش بھی ہو سکتی ہے ریڈیو بولیٹن میں آج کے لیے بس اتنا ہی نمشکار ارے ویمل کچھ دنوں سے کام پر نہیں آئے سب ٹھیک تو ہے کیا بتاؤں میڈم تاؤ جی بہت بیمار ہیں آپریشن کروانا پڑے گا پیسے نہیں ہے پریشان ہوں موکھے مانتری چکیت سا ساہیتا کوش سے مدد نہیں لی یہ کیا ہے یہ کوش کم بھیر بیماریوں سے پیڑیت گریب لوگوں کے الاج کے لیے آرثی کروپ سے ساہیتا کرتا ہے اچھا الاج پردیش کے سبھی سرکاری اسپتال پی جی آئی چنڈگڑ سرکاری اسپتال سیکٹر 32 چنڈگڑ تتھا ایمز دلی میں بھی کروائے جا سکتا ہے ارے واہ میڈم میں کیسے آپ کا دھنیا بات کروں میں آج ہی اس کوش کی مدد لیتا ہوں سوچنا ایوام جن سمپرک ویبھاگ ہیماچن پردیش دوارہ جنہت میں جاری